بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ پاکستان آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آرمی میں تو آن لائن سٹیشن سٹارٹ ہے اور اس میں FSC والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیل میں اپنی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ویڈیو کو لاسٹ ٹک دیکھئے گا لاسٹ پہ میں آپ کو جو اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انفرمیشن دوں گا تو پہلے میں آپ کو اس کا کریٹیریا بتا دیتا ہوں کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے ایج لیمٹ کیا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ چیز بتا دیتا ہوں جی سب سے پہلے دیکھیں جی آپ کا جو یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے 45th MBBS and 23rd BDS course آپ کا سٹارٹ ہوگا اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ 17 سے 21 years ہونی سے یہ اس میں آپ کو 3 منت کی ریلیکسیشن بھی دی جا سکتی ہے یہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں یہ کورس میل کے لیے ہے اور آپ کا ان میریڈ ہونا ضروری ہے نیشنلٹی آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور گلگل بلدستان والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فیزیکل جو سٹنڈرڈ ہے اس میں ہائٹ آپ کی 5 فیٹ اور 4 انچیز ہونی چاہیے یعنی کہ 162.5 سنٹی میٹر تو ایڈکیشن جو ہے وہ آپ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونی چاہیے اور آپ کے سیمٹی پرسنڈ مارس ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ اپنے پلائی کس طریقے سے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو سٹیشن کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے لاسٹ ڈیٹ کیا یہ کلیر کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 جولائی 2020 سے سٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور 16 اگست 2020 لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ نے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپلائی کرنے کے لیے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے www.joinpockarmy.gov.p یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ لکھ لیں نوڈ کر لیں اس کو اپنے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی سامنے لکھا ہوگا آرمی میڈیکل کو اس میں آپ کلک کریں اس کو فارم کو فیل کریں اور اپلائی کر دیں اچھا اب اس میں مزید تیسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں پہلا سٹیپ کون سا ہے اس میں کون سے ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ابھی تو میں جسٹ آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ آرل ایسٹیشن سٹارٹ ہونے والی ہے تو باقی جو ڈیٹیل ہے ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ایک الگ سی ٹاپک ہے اس پہ ڈیٹیل میں کلیر ہو گئی ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو کچھ چیز نہیں آرہی تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہے اللہ حافظ